اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے گندم کے آٹے سے بننے والے بہت ہی ہیلڈی چوکلیٹ بسکٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت ہی خستہ بسکٹ بن کر تیار ہوتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم اس کو ویڈاؤڈ اوون بنا کے تیار کریں گے تو دو طرح کے بسکٹ ہم آج گندم کے آٹے سے بنائیں گے تو چلیے اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو ان مزیدار سے بسکٹ کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر تھری ٹیبل سپون بٹر لے لیا ہے ایک کپ میں نے گندم کا آٹا لے لیا ہے اور ہاف کپ میں نے چینی لے لی ہے چینی کو مکسر گرینڈر کے اندر ڈال کر پیسیں گے تو اس کے ساتھ ہی میں اس میں چار عدد الائچی ایڈ کر دیتی ہوں اور الائچی ایڈ کر کے ہم اس کو پیس لیتے ہیں باریک پاودر ہم نے اس کا بنا لیا ہے اس کے ساتھ ہی چینی کے اندر ہی ہم ایڈ کر دیتے ہیں آٹھ سے نو عدد اس طرح کٹے ہوئے بادام اس طرح سے جب آپ بادام کٹ کر ایڈ کریں گے تو بادام جلدی سے پیس جائیں گے موٹے موٹے نہیں رہیں گے تو چینی کے ساتھ ہم نے بادام کو بھی پیس لیا ہے اس طرح سے پاودر بنا لیا ہے تو اس کو ہم ایک بول کے اندر نکال لیتے ہیں اس کو ہم ایک بڑے بول کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم اس کی مکسنگ کرنے میں آسانی ہو اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں 3 ٹیبل سپون میلٹڈ بٹر بٹر کو میں نے فریج سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے روم ٹیمٹریچر پہ آنے تک چھوڑ دیا تھا بٹر تھوڑا سا سوفٹ ہو چکا ہے تو اس طرح سے بٹر کو ہم اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس طرح سے ہم نے اس کا ایک پیسٹ بنا کے تیار کر لیا ہے تو اگر تھوڑے سے اور بٹر کی ضرورت ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس طرح کی کنسسٹینسی کا مکسر بنا کے تیار کرنا ہے اب ہم اسی کے اوپر رکھ دیتے ہیں ایک سٹینر اور سٹینر کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں گندم کا آٹا تو گندم کا آٹا ہم چھان کر اس کے اندر ایڈ کریں گے کیونکہ اس میں کافی کچرا ہوتا ہے کافی بھوسی ہوتی ہے تو اس طرح سے جب ہم چھان کر ایڈ کریں گے تو اس کی گھٹلیاں بھی ختم ہو جائیں گی اس کے لمز بھی ختم ہو جائیں گے تو اس طرح سے گندم کے آٹے کو ہم نے سٹینر سے چھان کر اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ایک چھٹکی نمک نمک ایڈ کرنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو چمچے سے تو بہت اچھی طرح سے یہ مکس نہیں ہو سکے گا تو ہم اس کو اپنے ہاتھ سے مکس کریں گے تو چمچے کو ساف کر لیتے ہیں اور ہاتھ سے اس طرح سے مکس کر کے ہم اس کا ایک دو بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو ہم نے اس میں بٹر ایٹ کیا ہے بٹر کے ساتھ ساتھ ہم اس میں گھی بھی ایٹ کریں گے تو میں اس کے اندر 5 ٹیبل سپون اصلی گھی ایٹ کر دیتی ہوں گھی ایٹ کرنے سے مکسنگ کرنے میں آسانی ہوگی اور بہتی اچھا سا ایک دو بند کر تیار ہو جائے گا اگر آپ کے پاس اصلی گھی نہ ہو تو اصلی گھی کی جگہ آپ ڈالڈا یا کوئی سا بھی گھی آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے اس کو میں نے اس طرح سے مکس کر لیا ہے اس کے اس طرح سے ایک ڈو بنا کر تیار کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں فریش ملائی جس سے اس کی بائنڈنگ بہت ہی اچھی طرح سے ہو سکے گی تو میں نے اس کے اندر 4 ٹیبل سپون فریش ملائی ایٹ کر دی ہے ملائی ایڈ کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ بسکٹ کافی ہیلدی بھی بن کر تیار ہوتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کا ایک دو بنا کر تیار کر لیا ہے تو آج ہم دو طرح کے بسکٹ بنا کر تیار کریں گے اور دونوں ہی بسکٹ بہت مزیدار بنتے ہیں اور بہت ہیلدی بھی بنتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کا آٹا گون لیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایک بیکنگ ٹرے کو گھی سے گریس کر لیا ہے اچھی طرح سے گریس کیا ہے سب سے پہلے ہم اس طرح سے بسکٹ بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے میں نے ایک چھوٹے سے بسکٹ کا پیڑا لے لیا ہے اس کو ہم فوق کی مدد سے اس طرح سے ایک شیپ دے لیتے ہیں تو سرکل شیپ میں ہم اس طرح سے بسکٹ بنا کر تیار کر لیں گے اور کچھ بسکٹ ہم چوکلیٹ کے بنا کر ریڈی کریں گے تو یہاں پر پہلے ہم اس کو بیک کر لیتے ہیں تو ایک پتیلی کو ہم نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے اوپر میں نے ایک اس طرح سے پلیٹ رکھ دی ہے تو تھوڑے سے بسکٹ میں نے ایک پلیٹ کے اندر اس طرح سے سیٹ کر لیے تھے اور کچھ بسکٹ میں نے اس طرح سے ایک بیکنگ ٹرے کے اوپر سیٹ کر لیے ہیں تو اس کو میں نے اس طرح سے پتیلی کے اوپر رکھ دیا ہے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے لو فلیم پر چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر ہمارے بسکٹ یہاں پر بیک ہو چکے ہیں میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے پستے بھی کٹ کر کے ایڈ کر دیے تھے اب ہم چوکلیٹ بسکٹ بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں تو ون ٹیبل سپون میں نے چوکلیٹ پاوڈر ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے کوکو پاوڈر اس کے اندر ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس چوکلیٹ پاوڈر نہ ہو تو اس کی جگہ آپ سو روپے والی ڈیاری ملک بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ڈیاری ملک سے بھی آپ کے چوکلیٹ بسکٹ کا جو فلیور ہے وہ بہت مزیدار آئے گا تو اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کا ایک ڈو بنا کر ریڈی کر لیا ہے تو اس کے بھی ہم اسی طرح سے بسکٹ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو آپ جس طرح کے شیپ میں بھی اس کے بسکٹ بنا کر تیار کر رہی ہوں آپ سرکل شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوکی کٹر ہو تو اس سے بھی آپ بسکٹ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے سارے بسکٹ بنا کر تیار کر لیے ہیں ایک فوق کی مدد سے ہم اس کا اس طرح سے ایک ڈیزائن بنا لیتے ہیں تو جس طرح سے بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ اس طرح سے اس کا ڈیزائن بنا کر تیار کر سکتے ہیں یہ بسکٹ بھی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ایک پری ہیٹ پتیلی کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کو کور کر کے ہم اس کو فورٹی منٹ تک بیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے فورٹی منٹ میں ہمارے جو بسکٹ ہیں لو فلیم پر بہت اچھی طرح سے بیک ہو چکے ہیں تو ان دونوں بسکٹ کو روم ٹیمپریچر پر آنے تک ہم نے چھوڑ دیا تھا روم ٹیمپریچر پر آنے کے بعد دیکھئے یہ کتنے زیادہ خستہ ہو چکے ہیں میں آپ کو بسکٹ کو توڑ کر دکھاتی ہوں دیکھئے کتنے زیادہ خستہ بنے ہیں تو ایک بار آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کے نوٹفیکشن کو ضرور آن کیجئے گا کیونکہ ڈیلی میں بہت ہی مزیدار سی ریسپیز آپ کے لئے لے کر آتی ہوں آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ